تجہیز و تکفیر میں حصہ لینا چاہیے مرہوم والد کی تصویر پر پروفائل لگانا مرہوم والد کی تصویر پر موبائل کی پروفائل پر مرہوم والد کی تصویر موبائل کی پروفائل پر مثلاً وارڈ سیپ وغیرہ پر لگا سکتے ہیں یا نہیں ابو ناصر قاسمی کوئیت سے دیکھیں ہماری رائے کے مطابق تو ڈیجیٹل تصویر تصویر میں داخل نہیں ہے لہٰذا اس اصولی طور پر دیکھا جائے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کام نہ کریں تو اچھا ہے مرہوموں کی یاد کے لیے تصویریں محفوظ رکھنا ان کو دیکھ دیکھ کے ہونا یا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے جو دنیا سے چلا گیا چلا گیا اس کے لیے دعائیں کریں مغفرت کی دعا ساری زندگی کرتے رہے ان کی یادگاروں کی تصویریں رکھنا یہ بھارال پسندیدہ کام نہیں معلوم ہوتا اور دیواروں پر تصویریں لٹکا دینا ان کی وہ تو بالکل حرام اور نجائز ہے ایک جگہ گھر بنانے کے دوران کچھ انسانی ہڈی ملی تو اس کو قبر سمجھ کر اس کے چاروں طرف قبر کے سائز کی دیوار بنا دی گئی اب وہاں پر لوگ شب برات کو اگربتی اور کینڈل جلاتے ہیں کینڈل والوں کو اس ہینڈل سے ماریں کچھ لوگ وہاں جا کر نماز کی صورت میں صورت بنا کر الگ الگ چیزیں کرتے ہیں کیا اب اس کو توڑ دینا چاہیے صفوان صاحب انڈیا سے جیاں توڑ دینا چاہیے دس سال جب میت کو قبر میں گزر جائیں تو اس کی ہڈیاں وڈیاں بلکل ختم یعنی جسم بلکل ختم ہو جاتا ہے چند ہڈیاں رہ جاتی ہیں تو ایسے موقعے پر فقاہ نے لکھا ہے کہ قبر کو گرا کے نئی قبر بنائی جا سکتی ہے تو اب جب وہ ایک دو چار ہڈیاں ہی رہ گئی تھی تو ان کو سائٹ پہ لگا کے میٹری ڈال دیتے بس اتنا کافی تھا اس پہ قبر بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اب قبر بنا دیا تو یہ الٹی چیدی حرکتیں ہو رہی ہیں تو کینڈل والوں کے پاس لے جا کے سینڈلیں رکھ دیں ٹھیک ہے نا اور ان کو دھمکی دیں کہ اگر کسی نے آئندہ کینڈل جلائی تو سینڈل پڑے گی اس کو اور یہ بدت ختم کریں وہاں سے اور گھر بنا سکتے ہیں اس جگہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں